اسلام علیکم دوستو فنڈیاز ٹی وی کی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کبوتوں کے بارے میں دس دلچسپ اور حیران کن حقائق کے بارے میں بتائیں گے نمبر ایک کبوتر ایک بہت زیادہ ذہین پرندہ ہے اور دنیا میں پائے جانے والے ان چند اقسام کے پرندوں میں سے ہیں جو اپنے آپ کو آئینے میں پہچان سکتے ہیں نمبر دو کبوتر کو ہزاروں سال سے ایک ساتھی پالتو پرندے کے طور پر پالا جا رہا ہے اس کے علاوہ کبوتر کو ہزاروں سال سے ہی پیغامرسان اور اتلیٹ پرندے کے طور پر بھی پالا جاتا ہے نمبر تین کبوتر سمتو کے تائین کی بہت ہی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں سے نامعلوم مقامات سے اپنے گھر کا راستہ آسانی سے ڈھوم سکتے ہیں نمبر چار کبوتر بغیر تھکے لمبا فاصلہ تیر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ کبوتر بہت ہی تیز رفتاری سے بھی اڑ سکتے ہیں اور تقریباً ساٹھ میل فی گھنٹہ یعنی کہ ستانوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں نمبر پانچ کبوتروں کی یاداشت بہت ہی شاندار ہوتی ہے اور یہ لمبے عرصے کے بعد بھی انسانوں کے چہرے پہچان سکتے ہیں نمبر چھے کبوتر ایک بہت ہی سوشل مخلوق ہیں اور انسانوں سے بہت ہی دوستانوں تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہسی خوشی ملجل کر رہتے ہیں اس کے علاوہ کبوتر اپنے بچوں کی پیدیش اور دیکھ پال نر اور مادہ ملجل کر کرتے ہیں نمبر ساتھ کبوتر اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اچھے والدائن ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ایک خاص قسم کی چیز پیدا کرتے ہیں جسے پجن ملک کہتے ہیں جو وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں نمبر آٹھ دنیا میں کبوتر کئی قسم کے رنگوں شکلوں اور جسامت میں پائے جاتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق دنیا میں کبوتوں کی تین سو سے زیادہ اقسام پائے جاتی ہیں اور ہر قسم کے کبوتوں کی اپنی خاص قسم کی خصوصیات اور کریکٹرسٹکس ہیں نمبر نو کبوتر کا استعمال طبی میدان میں بھی بڑے پیمانے بر کیا جاتا ہے خاص طور پر نفسیات اور انسانی رویوں کی شنافت میں کبوتروں کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کے لیے عدویات بنانے کی تحقیقات میں بھی کبوتروں کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے نمبر دس کبوتروں میں آوازوں کو پہچاننے اور سننے کی بہت ہی اچھی صلاحیت ہوتی ہے اپنی اسی صلاحیت کی وجہ سے ان کو دور دراز پیغامات کی برکرفتار ترسیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شکریہ شکریہ